دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپنا جی ایشٹی ریسٹیشن کینسل کر سکتے ہیں ہوئی بہت آسانی سے تو میں ہوں جی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس فیلڈ سب سے پہلے ہم گوگل پر سرچ گاتے ہیں جی ایشٹی اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہمیں پہلی سائٹ دیکھ رہی ہے اس پہ ہمیں کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد ہم جی ایشٹی کے سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں لاؤگ ان پر کلک کر دینا ہے لاؤگ ان پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنا یوزر نیم فیل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا پاسورڈ فیل کریں گے اور اس کے بعد جو ہمیں نیچے کیپچا کوٹ دیکھ رہا ہے اسے ہمیں یہاں پہ فیل کر دینا ہے اور اب ہم لاؤگ ان پر کلک کر دیں گے لاغن ہونے کے بعد ہمیں services پر click کرنا ہے اس کے بعد registration پر جانا ہے اور اس کے بعد ہمیں application for cancellation of registration پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد ہمیں سامنے کچھ اس طرح کا page کھل جائے گا اب یہاں پر اگر ہم future میں communication کے لیے کوئی نیا address ڈالنا چاہتے ہیں تو نیچے ہم یہاں پر fill کر دیں گے اور اگر ہم پرانے address پر ہی چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر tick کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں نیچے اس کو کر کے یہاں پر save and continue پر click کر دیتے ہیں save and continue پر click کرنے کے بعد یہ page ہمارے سامنے کھل جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں cancellation detail fill کرنی ہے تو یہاں پر ہمیں reason of cancellation fill کرنا ہے تو بہت سارے reason یہاں دیئے ہوتے ہیں جس reason سے ہم اپنا cancel کرتے ہیں وہ یہاں پر ہم fill کر لیتے ہیں چلیے میں یہاں پر تیسرا option choose کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں وہ date fill کرنی ہے جب سے ہم اپنے بیجنس کو بند کر رہے ہیں یا اپنا registration cancel کرانا چاہتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر نیچے اس جگہ کو خالی شور دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں سب سے نیچے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر save and continue پر click کر دینا ہے اب اس کے بعد ہمیں ایسا page کھل جائے گا اور یہاں پر ہمیں tick کر دینا ہے verification میں اور یہاں پر ہمیں اپنا name select کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں اپنا place fill کر دینا ہے چلیے میں ابھی fill کر دیتا ہوں اور اسے fill کرنے کے بعد ہم اس page کا اور نیچے کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں submit with evc پر click کر دینا ہے اب ہمارے پاس ایک otp آ جائے گا اس otp کو یہاں پر ہم fill کر دیں گے اور اس کے بعد ہم validate otp پر click کر دیتے ہیں اب یہاں پر آپ کو دیکھیں success کا message دیکھ جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے ght registration کو بہت ہی آسانی سے cancel کرا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پیسند آئی ہے تو please this ویڈیو کو like کریں اور میرے چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ آپ کو future میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ملتے رہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہے